مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائی عوام کے لیے ایک اور بہران ذر پڑھا گیا سوئی گیس کی لارڈ شیڈنگ کے بعد الپی جی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا قیمتوں میں سوہ فیصد اضافے کے ساتھ الپی جی نیاب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا سوئی گیس کے شارٹ فال میں اضافے کے باعث گریلو سارفین کے لیے صرف دو گھنٹے گیس تستیاف ہوگی بلکہ دوسرے کنٹریز پہنچنے والے اگلی اٹھالیس گھنٹ ہوگی یہ تین مہینے ہمیں ڈیڑھ لاکھ میٹے ٹن کی اپورٹ کی ضرورت ہے ڈیڑھ لاکھ اگلے میں سمیتا ہوں دسمبر جنوی اور فرمی ہمیں ساڑھے چار لاکھ میٹے ٹن اپورٹ آئے گی تو پھر اس ملک میں سروائی ہوگا کیونکہ قدرتی گیس کا شارٹ فال پیچھلے سال سے سو فیصد بڑھ چکا ہے اور قیمت بھی پانچ سا فیصد قدرتی گیس تھی بڑھ چکی ہے اس لیے الپی جی انشاء اللہ اگر آنے والا وقت میں اگر بہت تر اچھی پالیسی نے بنائی جو نئی گومیٹ آئی گی ہمیں امید ہے کہ پالیسی بنائیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں اچھی پالیسی بنائیں گی لیکن الپی جو ہے جو قدرتی گیس تھی بھی سستی منسورہ گرگر پنچائیں گے دیکھیں حکومت اس کے لیے بہت اچھی طریقے سے چلے گی دیکھیں خو، حکومت نے سبح اچھا کام کیا ہے ایلپی التي تھی کردی لئے دولد اگر کل دولند دولد کو کنٹرول کروچنے سے دیکھیں کہ اے دولد طریقو ، وہ بہت بہت اچھی ضرÜ لیے کی پینک شروع تبقے الپی جی ایسوسیشن نے الپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہر تال کی کال دے دی شیئرمن ارفان خوکر نے کہا کہ اگر حکومت نے ایکشن نہ دیا تو الپی جی نایاب ہو جائے گی ارفان خوکر نے بتایا کہ ملک بھر میں الپی جی کی بلیک مارکٹنگ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے قیمت کنٹرول نہ کی گئی تو ملک گیر ہر تال کر دیں گے اگرہ نے دو سو بارہ روپے قیمت مقرر کی جبکہ مارکٹ پہ تین سو سے تین سو ساٹھ روپے میں فروخت ہو رہی ہے گریلو سیلنڈر کی قیمت دو ہزار چار سو چھانو روپے مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں تین ہزار پام سو میں فروخت کی جا رہی ہے سوئی ناردن کے بعد سوئی سادرن نے بھی گیس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا زرائع کے مطابق سوئی سادرن نے گیس کی قیمت میں یکم جلائے سے دو سو چھبیس روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ مانگا ہے آئل اینڈ گیس رائیگولیٹی آتھارٹی کے زرائع کے مطابق سوئی سادرن نے گیس میں اضافے کی درخواست جمع کر آتی ہے جو کہ روامالی سال کی رینیو ضروریات قیمت میں دی گئی